دوستو انتراشت اس طرح پر ڈالر کا استعمال کم کرنے کے لیے اور بھارتی روپے کی طاقت کو بڑھانے کے لیے بھارت ایک کے بعد ایک کافی بڑے قدم لے رہا ہے بھارت ایسا اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ بھارت اپنی ارثویستہ کی نربرتہ امریکی ڈالر کے اوپر سے کم کر سکے موجودہ سمعے میں بھارت زیادہ ترویہ پار امریکی ڈالر میں ہی کرتا ہے جس سے بھارت کو امریکہ کے اوپر نربر رہنا پڑتا ہے لیکن حالی میں ایران وینجولا اور روس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ دیکھ کر بھارت بھی اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اگر کل کو بھارت اور امریکہ کے بیچ میں مدبیت کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو امریکہ بھارت کے خلاب بھی ایسے قدم اٹھا سکتا ہے جس سے بھارتی ارثویستہ کو کافی بھاری نقصان ہونا سمبھو ہے اسی سے نپٹنے کے لئے بھارت نے پہلے سے ہی تیاری شروع کر دی اور اب بھارت یو ای کے ساتھ مل کر ایک کافی بڑی ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہا ہے جس کے تحت بھارت اور یو ای کے بیچ میں ممبئی میں ایک میٹنگ ہوئی اس میں بھارت اور یو ای نے ایک ساتھ مل کر فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے اوپر بات چیت کی ساتھی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت جمینیستر پر کیسے کام ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی بیورا لیا لیکن ایک بہت اہم بات یہ نکل کر سامنے آئی کہ بھارت نے یو ای کو ویپار اور تیل سے جڑے سمجھوتے لوکل کرنسی میں کرنے کا آفر دیا ہے یعنی کہ بھارت اور یو ای ویپار کرنے کے لئے ایک دوسرے کی مدراؤں کا استعمال کریں گے بجائے امریکی ڈالر کے دوستو اب دیکھا جائے تو بھارت اور یو ای ایک دوسرے کے کچھ سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر میں سے ایک ہے حالی میں بھارت نے یو ای سے دو سو ٹرن سونا خریدنے کا بھی فیصلہ لیا اور بھارت یو ای سے کافی بڑی ماترہ میں تیل اور نیچرل گیس بھی خریدتا ہے ایسے میں اگر یو ای بھارت کے ساتھ لوکل کرنسی میں ویپار کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو اس سے بھارتی روپے کی ڈیمانڈ اور زیادہ بڑھے گی جس کا اثر اگر ہم صاحب طور پر سمجھے تو بھارت کا روپیہ مجبوط ہوگا اور بھارت کی نربرتہ امریکی ڈالر پر کم ہو جائے گی جو کہ بھارتی ارثوستہ کے لئے کافی اچھی خبر ہے موجودہ سمجھے میں امریکی ڈالر اتنا زیادہ مجبوط ہے کہ ویشو میں ہونے والا زیادہ تر ویپار کیول امریکی ڈالر سے ہی کیا جاتا ہے وہی پر ایسے میں امریکہ کی ارثوستہ کا سکتی شالی ہونا اور امریکہ کی مدرہ کا شٹیبل ہونا کافی سو بھاوک ہے کیونکہ ویشو کے سبی دیش ویپار کرنے کے لئے اپنی کرنسی کے بدلے امریکی ڈالر کو خریدتے ہیں جس کی وجہ سے امریکی ڈالر کی ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ رہتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی کرنسی کا استعمال کر کے پوری دنیا کے اوپر اپنا پرابہو بنا سکتا ہے اور کئی بار ویشو کے چھوٹے دیشوں کو دھمکانے کے لئے امریکہ اپنی کرنسی کا ہی استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ امریکہ اپنے آردھک سکتی اور چھمتا کا استعمال کر کے کافی بڑے دیشوں کو بھی اپنے نینترن میں رکھتا ہے جس کے اگر کچھ سب سے اچھے ادھارن دیکھے جائے تو یوروپین دیش سب سے اوپر نجر آتے ہیں دوستو کیول یونائٹیڈ عرب امرات ہی نہیں بلکہ افریقہ کے کل چوون دیش کے ساتھ لوکل کرنسی میں ویپار کرنے کی باتچیت کے لئے بھی بھارت سمپرک میں ہے جس کے تحت سب سے اوپر نام تنجانیا کا آتا ہے جس کے تحت بھارت بھارتی روپے اور لوکل مدرہ میں ویپار کرنے کیلئے باتچیت کر رہا ہے اگر بھارت افریقہ کے سبھی چوون دیشوں کے ساتھ لوکل کرنسی میں ویپار کرنے کیلئے ایگریمنٹ سائن کر لیتا ہے تو یہ امریکی ڈالر کو انتراش تشتر پر ایک بہت بڑا جھٹکا دے گا جیسے سے بھارت کی ارثوستہ لگاتار آگے بڑھ رہی ہے اس بات کو جانتے ہوئے کہ امریکہ اپنے فائدے کیلئے کچھ بھی کر سکتا ہے اور امریکہ اپنی نیتیوں کو کبھی بھی بدل دیتا ہے جیسے کی اچانک سے ہم لوگ امریکہ کی نیتی پاکستان کے پرتی جھکتی ہوئی محسوس کر رہے ہیں برحال بڑھتے ہماری دوسری خبر کی طرف اور دوستو یہ خبر کافی جیدہ انٹریسٹنگ ہے کیونکہ پاکستان بھارت سے 60 لاکھ موسکیٹو نیٹ خریدنے والا ہے لیکن یہ موسکیٹو نیٹ پاکستان سیدھے طور پر نہیں خریدے گا اور نہ ہی انہیں خریدنے کیلئے پیسے پاکستان کی سرکار دینے والی ہے دراصل دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک کافی بھیانک باد آئی ہوئی ہے جس سے پاکستان کے آرثک نقصان کا اندازہ لگانا تو فلال کیلئے لگ بھگ ناممکن ہے لیکن ایک اندازہ سے ابھی تک یہ بتایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی ارثوستہ کو لگ بھگ سو اور اب ڈالر تک کا نقصان ہو چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان کو سماجیک طور پر اور سواست کے چھیتر میں بھی جتنا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کرپانا تو فلال کیلئے ناممکن ہے یہاں تک کہ خود پاکستان کے کسان نے اس بات کو سوکار کی ہے کہ باد سے اتنی تباہی مچی ہے کہ پاکستان نے پچھلے پچاس سالوں میں جو کچھ بھی وکاس کیا ہے وے سب برباد ہو گیا ہے لیکن جو سب سے بڑا خطرہ اس وقت باد کے بعد پاکستان میں اُبھر کر سامنے آ رہا ہے وے ہے بیماریوں کا جس میں سب سے زیادہ ڈر پاکستان کے اندر ملیریا کا فیلنے کا ہے ایسے میں پاکستان کو موسکیٹو نیٹ کی کافی زیادہ جرورت ہے جس کے لیے پاکستان ڈبلو ایچو کی سہارا لے رہا ہے اور جو ساٹھ لاکھ موسکیٹو نیٹ بھارت پاکستان کو سپلائی کرے گا وے اصل میں بھارت سے ڈبلو ایچو خریدے گا وہیں پر اس کے لیے فنڈنگ ایک دوسری انتراشتے سنسطح دینے والی ہے جو کی ویشو میں ملیریا اور کچھ اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے کام کرتی ہے برحال دوستو اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں لکھ کا جرور بتائے گا اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اور انفارمیشن پسند آئی ہو تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن کو آن کر لیں جس سے ہماری آنے والی ایسی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد جہن